اسلام علیکم میرے دیئر فرینز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور آج کل کے موسم کو بھی خوب اچھی طرح سے انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ تھنڈا تھنڈا موسم آ چکا ہے اور یہی بریڈنگ سیزن بھی ہوتا ہے برڈز بھی کافی خوش ہیں اس موسم میں اور بہت اچھی بریڈنگ دے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میری طرف سے میرے سب انڈیا بھائیوں کو جو انڈیا میں ہیں اور انڈیا سے باہر بھی ہیں سب کو بہت بہت دیوالی مبارک ہو سب کو میری طرف سے ہیپی دیوالی اور میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ لوگ کے لیے کہ آپ لوگ ایسی بہت سی دیوالیاں دیکھیں ہزاروں دیوالیاں دیکھیں کیونکہ یہ ساری دنیا سے لوگ دیکھتی ہیں اور سب میرے بھائیوں کی طرح ہیں تو فرنڈ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی مجھے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ لانگ لیندھ ویڈیو بنائے بہت سے لوگوں نے کہا شورٹ لیندھ بنائے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں کیونکہ بہت سے لوگ صرف ٹو تا پوائنٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو شاید میری آواز پسند ہے میرا بولنا پسند ہے میری برڈ پسند ہے یا جو بھی ان کو پسند ہے وہ لانگ لیندھ چاہتے ہیں تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو کچھ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں گا سب سے پہلے تو جب میں ویڈیو سٹارٹ کروں گا اپنی تو میں صرف ٹاپک پہ بات کروں گا اور اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے پورے سیٹ اپ کی شیئرنگ کروں گا کیونکہ بہت ضروری ہے لوگوں کو بہت پسند ہے تو اور مجھے بھی پسند ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئرنگ کرنا کہ اس میں کیا چھال رہا ہے کس نے کتنے ہنڈے دیں ہیں کتنے بچے نکل آئے ہیں ان کی گروت کیا ہے اور اندھی ہیں اگر کوئی مجھ سے جو کوئی اپنی شیئرنگ ہوئی جو بات کرنی ہے وہ میں کروں گا آپ لوگوں سے تو سب سے پہلے تو چل دیں اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آج کا ہے ملٹی ویٹیمنز کا تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو فرنڈز یہ ہے ملٹی ویٹیمنز یہ ایڈک ہے اور یہ ملٹی ویٹیمنز ہیں اس میں چار ویٹیمنز بیسیکل ہوتے ہیں تو بیسیک میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یوز اصل میں کیسے کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتی ہیں ویڈیوز میں سوری میرے واتس ایپ پہ وائبر پہ اور بہت سی جگہوں پہ کہ یہ اس کو اصل میں یوز کرنا کیسے ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو آج بتانے لگوں کہ اس کا یوز کیسے ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوزن نہ رہجے سب سے پہلے تو یہ آپ کو ایک چمچ نظر آ رہا ہے یہ چائے کا چھوٹا چمچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں کلوز اپ بھی کر دیتا ہوں کیونکہ چمچ کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس کو جب آپ فل کرتے ہیں مطلب اس کو چمچ میں لیتے ہیں یہ تقریباً پانچ میلی لیٹر بن جاتا ہے تو یہ جو بوٹل ہے اس میں ایک لیٹر پانی ہے اور ہمیشہ کوشش کریں کہ پانی کو تھوڑا سا نیچے رکھیں تاکہ آپ اس کو شیک کر سکے اچھی طرح سے اس کو شیک کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا لیول پانی کا نیچے رکھنا ہے بعد میں بے شک آپ اس کو دوبارہ مزید پانی ڈالنے یہ پاورڈر ڈالنے کے بعد تو یہ پاورڈر شیئر میں بیسیکلی تو اس سے مجھے ریزلٹس بھی بہت اچھے ملیاں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور ابھی بھی کروں گا تو اس کو میں ذرا اس میں آپ کو حل کر کے دکھا دیتا ہوں اوکے تو فرنڈز یہ میں نے اس کو چمچ میں ڈال لیا ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے اتنی جو ہے وہ اس کی کونٹیٹی لکھنی ہے یہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ ہے ٹی سپون اس کو میں ڈالتا ہوں بوٹل کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا اس کو میں بند کرتا ہوں اور اس کو میں اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ پاورڈر اوپر آ رہا ہے اس کو میں اچھی طرح سے ہلا لیتا ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ کلر کچھ اس طرح کا ہو جائے گا اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو میں نے اچھی طرح سے ہلا لیا ہلانے کے اور بھی کئی طریقے ہیں لیکن مجھے بیسٹ یہ ہی لگتا ہے کہ میں اس طرح سے کر لیتا ہوں تو یہ کلر کچھ اس طرح کا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا اس کا مٹھیالہ سا کلر ہو جائے گا اس کو میں نے مکس کر لیا ہے پانی میں اور ان کو میں سرف کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے باٹل رکھ دییا ہے اور ان کو میں سرف کرتا ہوں کیونکہ یہ کافی پیسے ہیں تو جو بتانے والی چیز تھی اصل یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو مکس کیسے کرنا ہے کس طرح سے اس کو سرف کرنا ہے کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پانی کے برطن یہ خالی ہے میں نے رات کو صاف کر کے رکھے تھے یہ تھوڑا سا یہ اندر گندہ رہ گیا تھا اس کو خیر میں ابھی کر لوں گا تو یہ رات کو پانی کے برطن آپ اس کے نکال دیں اور ان کو صاف کر کے آپ رکھتے تاکہ رات کو یہ پیاسے رہیں اور صبح یہ زیادہ زیادہ پانی پی سکیں تاکہ زیادہ زیادہ جو ویٹیمنز ہیں ان کے اندر جا سکیں تو سردیوں میں آپ تھوڑی سے تعداد پاورڈر کے بڑھا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں پانی تھوڑا کم پیتے ہیں گرمیوں میں کافی زیادہ پیتے ہیں تو ان کو میں سرف کر کے اور دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو اوکے تو فرنڈز یہ میں نے پانی ان کو ڈال دیا ہے اور یہ ڈالنے کے دورانی کافی زیادہ انہوں نے پی بھی لیا ہے اور ابھی یہ مزید پانی پییں گے تو طریقہ اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے یوز کرنا ہے امید ہے اپنوں کو اس طریقے کی اچھی طرح سے سمجھ لگ بھی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو یہ ڈالنا ہے کوئی بھی آپ ان کو میڈیسن ڈالتے ہیں جیسے کہ آپ ان کو موشنز کی ڈالتے ہیں کوئی بھی ملٹی ویٹیمنز ڈالتے ہیں کچھ بھی ڈالتے ہیں اس کو آپ نے جب بھی ڈالنا ہے تو رات کو ان کو پیاسا رکھنا ہے پانی نکال لینا ہے اور صبح میں ان کو ڈالیں اور اس کے بعد شام میں وہ پانی جو ہے وہ آپ لازمی اٹھا دیں اس کو چاہے آپ پھینک دیں اور اگر آپ نے ان کو پیاسا رکھنا ہے اور اگر آپ نے ان کو پیاسا نہیں رکھنا تو آپ اس پانی کو پھر بھی چینج کریں کیونکہ اس کے بعد یہ پانی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کو پانچھے گھنٹے یا سات گھنٹے سے زیادہ اس میں نہ رکھیں میکسیمم اتنا رکھیں اور اس کے بعد اس پانی کو پھینک دیں تو کافی سارے لوگ جو مجھے بول رہے تھے جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس چیز کی امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ جکی ہوگی تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنا جو بھی میری اپ ڈیٹس ہیں آج کی میرے کیج کی اور میرے سیٹ اپ کی میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو جناب جناب سب سے پہلے تو یہ ہے یہ وہ بچہ جو آپ لوگوں کو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں یہ ماشالہ سے اب اچھی فلائنگ لیتا ہے اور ادھر ادھر پرچ پہ بھی بیٹھتا ہے یہ دیکھیں پہلے یہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا ایسی لی یہ کافی بڑا ہو گیا ہے اور میں نے اس کو کافی بڑی جگہ دے دی ہے یہ ڈیڈڈ بائی دو کا کیج ہے اور میں نے اس کی بیچ میں سے پارٹیشن اٹھا دی اور دو پرچیز لگا دی ہیں تو یہ اکیلہ یہاں پہ گھومتا پھرتا رہتا ہے اور کافی خوش رہتا ہے اوکی تو یہ یہ بلیک ماسلا برڈز کا نیسٹنگ میٹیریل ہے جو میں نے ان لوگوں کو یہاں پہ ڈالا ہوا ہے اور کافی ساری نیسٹنگ انہوں نے کر بھی لی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں انہوں نے کافی ساری نیسٹنگ کر لی ہے اور ابھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی بریڈ بھی کریں گے تو یہ ہے رڈائیس کا باکس اور کافی دنوں کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس میں کہ بچوں کیا کنڈیشن ہے اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کیا چل رہے ہیں یہ دیکھیں جناب تقریباً سب بچوں نے جو ہیں وہ آنکھیں کھول دی ہوئی ہیں اور یہ جو آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں یہ سب سے بڑا ہے اس کے بال بھی آ چکے ہیں بال تقریباً ساروں کے ہی آ چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ کافی ہیلڈی بچے ہیں اور یہ دیکھیں سب کا پورٹ فول ہے ٹھیک ہے جی یہ رڈائیس کے بچے ہیں ایک بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولیں یہ جو سب سے لاسٹ والا لاسٹ میں آئے تھا وہ انشاءاللہ ایک دو دن تک وہ بھی آنکھیں کھول دے گا تو ماشاءاللہ سے سب ہی رڈائیس ہیں تو اس کو بند کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ خود چلنا بھی شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے خود چلنا شروع ہو گئے ہیں یہ سب سے بڑا بچہ ہے جو یہ چل رہا ہے تو اس کو بند کرتے ہیں اچھا یہ وہ پیر ہے جس کا بچہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کی فیمیل اگین انڈو پہ آ چکی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے وہ انڈو پہ بیٹھی ہے اور یہ تین انڈے ہیں اس کے تین انڈے ہیں ابھی تک تین ہی ہیں تو اس کو بند کرتے ہیں اس کے سے تین ہی انڈے ہیں ابھی تک اوکے تو فرنز یہ ہے لیو ورڈز کا باکس جس کی سب لوگوں کو بہت زیادہ جس کو سسپنس تھا اور وٹس ایپ گروپ میں بھی لوگوں سے بہت زیادہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کتنے چکس ہو گئے اس کے تو لاسٹ ٹائم میں میں نے آپ کو دکھایا تھا یا نہیں دکھایا تھا مجھے یاد نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ کل جب میں نے دیکھا تھا دو بچے تھے اس میں تو اس کو کھولتی ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے یہ اس کے مل فیمل دونوں باہر آ چکے ہیں اس نے انہوں نے نیسٹنگ بہت زیادہ کر لیا ہے یہ دیکھیں جی یہ دو بچے ایک انڈہ پڑا ہوئے تین بچے ہیں ہاں جی تین بچے ہو گئے جیس کے یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو ایک انڈہ باقی ہے اور یہ تین بچے ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں یہ اب آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے اس کے تین بچے ہو چکے ہیں لوٹینوں کے اور ایک انڈہ جو ہے وہ باقی ہے اور یہ ایک بچہ جو ہے یہ آج نکلا ہے جو سب سے چھوٹا والا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آج نکلا ہے اور یہ دیکھیں یہ آج نکلا ہے اور ایک انڈہ جو ہے وہ پڑا ہوگا ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ سے فلٹائل ہے وہ پرسو نکلے گا بچہ تو اس کو بند کرتے ہیں اس باکس کو بھی یہ ان کی میل فی میل فوری باہر آ جاتی ہیں ابھی یہ دوبارہ اندر چلے جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھی طرح سے سمجھ لگ گئی ہوگی سب چیزوں کی اور آپ لوگ کو یہ بہت پسند بھی آیا ہوگا لوگ مجھ سے بہت زیادہ پوچھ رہے تھے اسپیشلی لوٹینو لوف برڈز کا کہ اس کا کیا بنا ہے تو کل تک دو بچے تھے آج تیسا بھی ہو گئے ماشاءاللہ سے اور انشاءاللہ چوتھا ٹیوزڈے کو نکلے گا تو امید کرتا ہوں فرنڈ آپ لوگ کو اچھے سمجھ لگ رہی ہوگی کہ ان کو ملٹی وڈیمنٹ کیسے دینے ہیں اور مزید کوئی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے ایس ایم ایس پر یا ویٹس ایپ گروپ پر پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ویٹس ایپ پر تو یہ میں نے ایک گروپ بھی اس لئے بنایا ہے بہت سے لوگ آئے ہیں اور بہت سے لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ بھی جوائن کریں ویٹس ایپ گروپ کو اور سپیشلی جو ہے وہ فیس بک گروپ کو وہاں پہ بہت ساری پوچھ لگتی ہیں اپنی بھی پوچھ دیں سیل پرچیز کے لیے یا کوئی بھی پرابلم ہو وہاں پہ آپ دیں گے تو فوری آپ کو لوگ جو ہے وہ کومنٹس کریں گے آپ کو آپ کی پرابلم کا حل بتائیں گے تو جو بھی کرنا چاہے میں نے دسکرپشن باکس میں اس کا نمبر دے دیا ہے اپنا نمبر اور فیس بک گروپ کا بھی میں لنک ہر ڈسکرپشن باکس میں دیتا ہوں تو میری ویڈیوز اگر آپ لوگ کو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو سکے کہ آپ لوگ کو کسی پسند آ رہی ہے ان کو لائک ضرور کیا کریں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے اور سپیشلی سبسکرائب کریں کیونکہ یہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے سبسکرائبز ہو چکی ہیں اور مجھے امید ہے کہ زیادہ زیادہ آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے اور ان ویڈیوز کو دیکھیں گے انشاءاللہ آج مزید جو میں چینجز لاؤں گا سیٹ اپ میں وہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو فرنڈز آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ